بسم اللہ الرحمن الرحیم تیبین الطاہرین سیمال الامام المنتظر اللہم اجل لہو الفرج اما بعدو فقد قال اللہ الحقیم فی قرآنه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمند قلو فی السلم کافا وقال سلام ہی حتی مطلع الفجر صلوات کل کی رات یعنی کمورو نائٹ ون آف دا لیلت القدر ہے اور موسٹ امپورٹنٹ تو آج کی ہماری مجلس میں آنے والی رات سے ریلیٹڈ کچھ باتیں بیان کرنا ہے although یہ زیادہ اچھا ہوتا کہ کل ہی کی رات کو میں یہ باتیں بتاتا لیکن چونکہ میرے لیے یہ impossible ہے کہ میں دس منٹ کی سپیچ دے سکوں پہلی فرسٹ لیلت القدر میں نے ٹرائی کی تھی کہ دس منٹ کے اندر لیلت القدر کا میسیج آپ تک پہنچاؤں لیکن کتنا وہ ہارڈ ٹائم تھا میرے لیے سیکنڈ لیلت القدر کو میں نے جماعت سے اور اپنے مکھی صاحب سے اپلوجی کی کہ میرے لیے یہ possible نہیں تھوڑا سا آج اس کا بیان ہوگا لیکن اس سے پہلے سورہ آل عمران کی جس آیت کی تلاوت کل رات کو بھی کی گئی اور آج رات کو بھی کی گئی پہلے اس سے ریلیٹڈ ایک بات بیان کر دی جائے اور پھر ہم سلامن ہیہ حت کا مطلع الفجر پہ آتے ہیں قرآن کریم کا ایک میسیج ہے اسلام کا ایک میسیج ہے جو کئی جگہ ریپیٹ ہوا جس میں سے ایک یہی آیت ہے سورہ آل عمران کہ اے ایمان لانے والوں اسلام میں انٹر ہو تو کمپلیٹ انٹر ہونا اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آپ ہاف تو اسلام لیں اور ہاف کفر آدھا اسلام ہو اور آدھا نفاق آدھا اسلام ہو اور آدھا آپ کے بزرگوں کے ریت اور آواج آدھا اللہ اور رسول کا طریقہ ہو اور آدھا ہندووں کے رسم اور آواج یہ اسلام میں نہیں چلے اسلام میں انٹر ہونا ہے کمپلیٹ انٹر ہونا پڑے یہ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ بھی ہے اور قرآن کا ریپیٹ کیا جانے والا میسیج ہمارے یہاں اسلام کو کچھ عبادتوں اور ریچول کا مذہب بنا دیا گیا نماز پڑھ لی جس کی اہمیت میں کوئی شک نہیں ہے ماں بین القفر والاسلام اللہ السلام آٹھ ماسوموں کی حدیث ہے کہ کفر میں اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے صلاح کے یہ صلاح اگر نکال دو اسلام ماہینہ صلاح that means یہ کفر ہے یعنی یہ اس سے مراد گووالا کافر نہیں ہے لیکن without صلاح مسلمان کفر کے اتنا قریب ہوتا بلکہ آنے والی بات tomorrow night آپ قرآن کریم کے تین سوروں کی تلاوت سنیں گے بھی خود بھی کریں گے اور اس کرین پہ پڑھیں گے بھی تو جب بیچ کا سورہ ہے ان تین میں سے بیچ کا سورہ سورہ روم جو قضوہِ بدر کے حوالے سے میں نے اس کی آیت کے تلاوت کی تھی کل جب سورہ روم شروع ہو تو اس کی دوسری یا تیسری آیت ہی ہوگی یومئذن یفرغ المؤمنون بِنَسْرِ اللَّهِ مگر اسی سورہ ہی میں تو یہ آیت ہے اَقِيمُ السَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ دیکھو نماز قائم کرنا ایسا نہ ہو کہ مشرق بن جاؤ تو اب یہ نماز کی اہمیت میں کوئی شک نہیں روزے کی اہمیت میں کوئی شک نہیں عبادتوں کی اہمیت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اسلام اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے اور انسانوں کا حق بھی ادا کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ سر پہ ضربت لگ چکی اور خالی تلوار کی سختی ہی نہیں اس تلوار پہ جو زہر لگا تھا وہ زہر بھی مولا کی ساری بوڈی کو اس طرح سے اندر سے کٹ رہا ہے ابن ملجم بھی کہتا ہے اور مولا کو آخری چیک اپ کرنے والا ڈاکٹر ہو کہ اگر یہ زہر کا ایک قطرہ دریا میں بھی ٹال دیا جاتا ساری مچنیاں مر جاتی اس حالت میں مولا نے آخری رات کو جو وسیعت نامہ اپنے بیٹے حسن اور حسین کو لکھوایا نیجل بلاغہ پارٹ ٹو لیٹر نمبر فورٹی سیون اور اس کا ایک جملہ تھا او سی کمہ بیٹا حسن اور حسین میں یہ وسیعت تم دونوں کو کر رہا ہوں وَجَمِعَا وَلَدِي اور خالی تم کو نہیں جتنی میری اولاد یہاں پر ہے ٹوئنٹی سکس دوسرے وَأَحْلِ بلکہ اپنے پوری فیملی کو وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِ اور جس جس تک میری یہ ڈاکومنٹ یا میری وسیعت پہنچے گی فورٹی ون ہجرہ کے ٹوئنٹی فرس رمضان کی وسیعت آج فورٹین تھرٹی تھری ہجرہ کے ٹوئنٹی فرس رمضان اور شبہ ٹوئنٹی سیکنڈ میں یہ دار السلام میں پہنچ رہی کہہ یہ وسیعت سب کے لئے اس کے اندر مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی صلاح ارے درتے رہنا نماز کے بارے میں فَإِنَّهَا أُمُودُ دِينِكُمْ یہ نماز تمہارے دین کا فاؤنڈیشن اور پھلا رہے نماز گئی پورا دین گر گیا مگر نماز کا ذکر مولا نے سکس نمبر میں پوائنٹ نمبر سکس میں کیا اس سے پہلے پانچ باتیں اور بتائیں گے بِتَقْوَ اللَّهِ اللہ سے ڈھرتے رہنا خوفِ خدا فیارف اللہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے یہ نماز ہم پڑھتے ہیں پوچھا گیا امام سے اور پوچھا گیا رسول سے ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری نماز ایکسپٹڈ ہے کہ نہیں ہے how do we know before day of judgment قیامت کے دن تو پتا چل جائے گا رسول نے بھی ایک اگزامپل دی اور امام نے بھی رسول نے اگزامپل دی دریہ کی امام نے اگزامپل دی درخت کے پتوں کی میں شورٹ کر رہا ہوں بات کو اس لیے کہ تین راتوں سے میں نے آپ کا ٹائم بہت زیادہ لیا لیمٹ کروس کیے فاؤل پلے کیا ہے تو آج میں بہت اپنے آپ کو رسٹرک کروں گا لیکن رسول اور امام نے جو اگزامپل دی اس کا شورٹ میں خلاص آئی ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد آپ اپنے آپ میں ایک چینج محسوس کریں اور اپنے گناہ میں کمی محسوس کریں that means نماز is accepted اور اگر وہ ایسی ہی حالت ہے جیسے نماز سے پہلے تھے اگر اتنے ہی گناہ ہیں جیسے نماز سے پہلے تھے بلکہ بعض لوگ تو ایسے کہ نماز پڑھنے کے بعد ان میں ایک عجیب قسم کا ایروگنس آ جاتا یہ جملہ آپ نے روایت میں سنا ہے نا کہ سب سے برا گناہ جو اللہ کو لگتا ہے وہ ایروگنس الکبر و ردائی اللہ کہتا ہے گریٹیس اور بڑا ہی خالی میرے لئے اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہم میں لیکن ہر انسان ایروگنٹ کسی کو اپنی دولت کسی کو اپنا بزنس کسی کو کمینٹی میں اپنا اسٹیٹس کسی کو اپنی بڑی فیملی کسی کو جیسے ہمارے ہیں پاکستان انڈیا گورنمنٹ اوفیشل ہے کسی بڑی پوسٹ پر ہے تو اپنی پوسٹ اس پر غرور ہوتا گھمن لیکن روایت میں کہا گیا کہ یہ چیزیں تو پھر بھی سمجھ میں آ رہی ہیں دو قسم کے گھمن بہت عجیب ایک یہ کہ بعد لوگوں کو اپنے علم پر بڑا غرور ہوتا ہم بہت بڑے عالم ہیں اس عیسائی پریس نے جو پانچویں امام کو سیریا سے وارسی میں ایلیپو کے قریب کہیں ملا تھا جب امام سے انٹرودکشن کیا اور کہا کہ یہ بتا دی جئے کہ کیا آپ عالم ہیں اس پوری دنیا میں امام کو یہ رائٹ ہے کہ کہیں کہ ہاں ہم عالم ہیں لیکن اس جملے میں بھی اقسم کا ایروگنس ہے امام نے کہا لستو بے جاہل میں جاہل نہیں یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں لستو بے جاہل جاہل نہیں بعض لوگوں کو اپنے علم کا اور نالج کا بڑا خرور ہوتا اور دوسرا عبادت کا خرور ہم نے بہت نمازیں پڑھی ایک ہوتا ہے سیٹسپیکشن ماہ مبارک رمضان آیا الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی شکر اللہ کہ ہم نے نمازیں پڑھی روزے رکھے جو دعا کا جملہ بھی ہے رمضان کی جو علمیدائی دعا اور بعض روایتوں میں عید کے خدبے کا بھی جملہ ہے جو خدبہ مولا دیتے تھے کہ راتوں کو ہم نے قیام کیا دنوں کو ہم نے سیام یعنی روزہ رکھا لیکن جہاں غرور آ جائے ہم نے نماز پڑھنی بس ہم سب سے بڑے ہو گئے ہم نے رمضان میں قرآن ختم کیا اب ہم سب سے بڑے ہو گئے آپ دوسروں کی انسلٹ کرنا دوسروں کو اپنے سے انفیریر یا حقیل سمجھنا کہا جیسے دولت پر گھومنڈ غرور اور ایلوگنس ہوتا کچھ لوگوں کوئی عبادت پر غرور ہوتا اور یہ سب آرام اور شر کسی لیے مولا دیکھیں اب کفر اور شر کے لفظ ہمیشہ وہ والے میننگ نہیں دیتے لیکن اس کے قریب قریب اسی لیے مولا اپنے وسیعت نامے میں نماز کی امپورٹنس بتائی تو لیکن نماز کو پوائنٹ نمبر سکس بنایا پوائنٹ نمبر والتقواللہ نماز پڑھ رہے اے ہو دل میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں فیر اف اللہ خود امام کی کیا حالت تھی امام علی اس کے بعد دوسری بات وَإِصْلَحِ ذَاقِ الْبَيْن تمہاری یہ ڈیوٹی اور رسپونسیبیلیٹی ہے کہ اگر تمہاری سوسائیٹی اور کمیونٹی میں دو مومنوں میں چھگڑے ہوں یہ امام علی کی وسیعت پڑھ رہا 21 رمضان کا دن ابھی ابھی ختم ہوا امام علی ہی کا تذکرات کی مجلس میں اگر تمہاری سوسائیٹی میں دو مومنوں کے درمیان کوئی ڈیسپلیٹ ہو اس کو دور کرنا پھر امام نے کہا سلح رحمی پھر امام نے کہا یتیم کہا پھر امام نے کہا نیبر کہا پھر امام نے کا نماز there is no doubt کہ نماز most important واجب اسلام میں مگر وہ true نماز وہ یزیدیوں والی نماز نہیں وہ نماز نہیں کہ مچھر کا خون کلوتنگ پہ لگ جائے تو آدمی پریشان ہو اور غسین کا خون بہا ہے اور satisfied نظر آئے وہ والی نماز نہیں کہا اس لیے پہلے یہ پانچ چیزیں اور یہ امام علی کا خدبہ اور یہ جملہ کہا وَمَن بَلَغَهُ کِتَابِ جسے جملے سے لگا کہ خالی زبانی نہیں کہا اس کو ریٹن میں لکھوایا یہ وہی تو ہے جو قرآن کریم کے 38 پارے کی مشہور آیت جس آیت کو یزید نے بھی مِس انٹرپلیٹ تو کیا لیکن قرآن کی آیت یزید اکثر کہتا ہے نا کہ شراب اس بیٹر دن نماز صلاح دنیا میں ہر قسم کے پاگل لوگ گزریں ہر قسم کے آئیڈیاز پیش کرتے مگر یزید اپنے اس عقیدے کو پروف کر رہا ہے قرآن سے قیدہ جو کہہ رہا قرآن کہہ رہا قرآن میں کہاں آج ہمارے بھی ایسے لوگ آگئے ہیں یہ دکھائیے قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہاں شراب کو کنڈم کیا شراب کو برا کہا حرام کا لفظ کہا آیا چلیں یہ تو پھر بھی اچھے لوگ ہیں جو شراب کو برا کو سمجھ رہے بہت سے داڑی شیف کرنے والے کہتے ہیں قرآن میں داڑی کا ذکر ہی نہیں آئے ہم کیوں رکھے داڑی ہے قرآن میں داڑی کا تذکرہ ہے مگر اس قرآن میں جو میدان سفین میں مولا نے بتائے میدان سفین میں دو قرآن ہمارے سامنے آئے سفین بھی علی کی زندگی ہے میں 21 رمضان کی آج کی مجلس میں اپنے مولا کے حالات سے باہر نہیں جا رہا ہوں سفین کے میدان میں جب جنگ معاویہ کے اگینس جا رہی تھی تو وہ گھبرا گئے لیکن تھا تو بڑا پولیٹیکل انسان اس نے فوراں کہا کہ علی کے سپاہیوں کو ایموشنل کرو نیزو کیا عبالحسن آیا میر المومنین جب معاویہ قرآن لے کر آگیا اب تو ہمیں جنگ بند کر دینا چاہیے امام نے کہا وہ تمہیں میس گائیڈ کر رہا ہے تمہیں ایموشنل بنا رہا ہے وہ تمہارے سینٹیمنٹ سے کھیل رہا ہے وہ کون سا قرآن کا ماننے والا پبلک نے کہا نہیں نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے ہم قرآن کو مانیں یہی مومن کہتا مولانا کہا لکھا ہوا ہے کس قرآن میں لکھا ہے کہ داڑی رکھیں ہم نے کہ امام نے فرما کہا نہیں حدیث کی بات تو چھوڑی ہے وہ تو صحیح بھی ہے غلط بھی یا قرآن میں دکھائی مولانا کہا لکھا ہوا ہے کہ گانا حرام ہے یا ڈسکو ڈانس اور میوزک قرآن میں کہا کلیر کہیں نہیں آیا ہم نے کہا یہ امام تو نہیں بس وہ حدیث کی بات چھوڑی صحیح بھی ہوتی ہے خلق بھی ہوتی کمزور بھی ہوتی ایتھنٹک بھی ہوتی یہ وہی جملہ ہے جو علی کے میدان سفین میں کہا قرآن کہ آج ہم آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے مولا نے اس وقت جملہ کہا مولا نے فرمایا یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اگر وہ قرآن ہے جو نیزے پر ہے تو میں بھی تو قرآن ہوں وہ قرآن سامق میں قرآن ناتق ہوں وہ شراب شراب is better than نماز اور یہ نہیں کہتا میرا یہ آئیڈیا ہے یہ قرآن میں لکھا اور آیت وہ تلاوت کی جسے میں تلاوت کرنے جا رہا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ وَالَّذِينَهُمْ يُرَعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قرآن میں تو آیت ہے ترجمہ یہ ہے کہ عذاب ہو نمازیوں کے لئے یزید کہتا ہے کہیں قرآن میں یہ لفظ آیا ہے کہ عذاب ہو شرابیوں کے لئے چلے قرآن نے کہا شراب مری چیز ہے رسن عملن منہ شیطان یہ لفظ کہا آیا ہے کہ شرابی کے لئے عذاب ہو لیکن نمازی کے لئے یہ لفظ آیا قرآن کو کھیل بنا دیا یزید نے بھی قرآن کو کھیل بنا دیا آج کے ہمارے مومنین نے بھی جو مراجع کرام کو چھوڑ کر ہر چیز خود اپنی لیمیٹیڈ نولیج سے قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں اسپیشلی یود میں ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے ہیں قرآن سمجھیں گے قرآن میں دیکھیں گے کیا لکھا جن کو عذابی کے ایک لفظ کا ترجمہ نہیں پتا لیکن ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن کی بات کیا کر رہے ہیں آپ علم کا سورہ کتنا مشہور سورہ آج تک اس کا ایک ٹرانسلیشن ہمارے سامنے نہیں آیا علم کے سورے کے ٹرانسلیشن میں بڑے بڑے اختلاف ہیں جن کو علم کا ٹرانسلیشن نہیں آتا وہ قرآن سے فتوے دینا چاہتے ہیں مائنس مرجعیت لیکن یہ آج اکیس رمضان سے میں ذرا ہٹا پھر واپس آتا ہوں تو قرآن کن نمازیوں کو کنڈیم کر رہا قرآن کہہ رہا ان نمازیوں کے لئے خرابی ہے یم نعون المعون جو اپنے نیبر کا حق ادا نہیں کرتے تین باتیں قرآن نے بتا ہی لیکن چونکہ مجلس شارٹ ٹائم کی ہے تینوں نہیں بتاتا ان تین میں سے یہ ہے کہ یم نعون المعون شارٹ یہ ہے کہ جو اپنے نیبر اور اسی کا حق ادا نہیں کرتے مولا یہ بتا رہے کہ نماز پوائنٹ نمبر سکس آئے اس سے پہلے نیبرس ہیں اس سے پہلے یتیم ہیں اس سے پہلے رشتہ دار ہیں اس سے پہلے کیمنٹی کے جھگڑے خدم کرانا اس سے پہلے فیار اف اللہ پورے مسلمان بڑھ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں پروسی پہ ظلم کر رہے ہیں اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں یتیم کا مال کھا رہے ہیں اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں رشتہ دار پہ ظلم کر رہے ہیں تو اب یہ جو قرآن کا ایک کریکٹر اس پہ کہا اسلام میں آنا ہے تو ٹوٹل اور کمپلیٹ آو اسلام کا ترجمہ یہ ہے کہ ٹوٹل سرنڈر ٹو اللہ ہر چیز یہ مولا نے اپنی آخری وسیعت میں بتائی اور یہاں پر جو بات مجھے ہائی لائٹ کرنا ہے وہ یہ کہ یقینات واجب نماز تو ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے لیکن سنت نماز بہت سارے لوگ کل رات چھب قدر سو رکت نماز پڑھیں گے دیکھیں یہ بھی ایک عجیب بات ہے چھب قدر کار سپیشل ریکمینڈیشن ہے ہنڈرٹ رکت سنت نماز چونکہ بات مشتہدین کا فتوہ ہے جس پر قضا نماز باقی سنت نماز نہیں پڑھ سکتا تو ہمارے ہاں یہ بن گیا کہ شب قدر میں ہم چھ دن کے قضا نماز پڑھتے ہیں تاکہ وہ ہنڈرٹ کا فیگر مل جائے اور اگرچہ آج کے مرجے کہتے ہیں کہ نہیں یہ رون روزے کے لیے تو ہے نماز کے لیے یہ رون نہیں اگر آپ کے قضا نماز ہو پھر بھی آپ سنت پڑھ سکتے ہیں لیکن it's better to pray قضا نماز first شب قدر میں قضا نماز پڑھنے کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے کسی کتاب میں نہیں ہے شب قدر میں آئی ہے ہنڈرٹ رکت سنت نماز two two کے سیٹ میں 50 کیونکہ کئی جگہ میں نے دنیا میں دیکھا شب قدر آتی ہے نمازیں شروع ہوئیں کچھ بذرگ کچھ جوان چلے گئے ہم نے کہا بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں کہ ہم پر کوئی قضا نماز نہیں آج کی رات قضا نماز تو ہی نہیں آج کی رات تو سو رکت نماز ہے وہ تو آپ کو پڑھ نہیں ہے اگر آپ پورا سواب لینا چاہے لیکن چاہے قضا پڑھیں جس کو ہم لوگ اردو میں قضا عمری کہتے ہیں یا سنت پڑھیں بہت سواب عمل قرآن بہت سواب دعائیں بہت سواب جیسا کہ میں نے پہلی سپیچ میں کہا کہ بہت سے لوگ روزیں بھی نہیں رکھتے ہیں عامال ضرور کرتے ہیں اور اتنے بیٹ ایکسپیرینس مجھے ہو چکے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز آنا میں ٹائم لیمٹ کو کروس کر رہا ہوں ایک مومن نے کہا کہ مولانا ہی جو جماعت نے اتنا بڑا کلوک آپ کے ریکویس پہ لگایا اس کا فائدہ کیا ہوا جس میں یہ نہیں لگا تھا اس دن تو پھر بھی آپ نے پانچ منٹ زیادہ لیا تھا جب صحیح کلوک آئے آپ بیس منٹ زیادہ سپیچ کر رہے ہیں فائدہ کیا ہوا روز آنا میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں لیکن شب قدم نے آپ نے دیکھا کہ میں نے دس منٹ کی سپیچ دس منٹ میں کمپلیٹ کی کیونکہ مجھے پتا کہ اگر دو منٹ میں نے زیادہ لے لی آپ کی یہ دوبارہ رہے جائیں زندگی بار آپ یاد رکھیں گے روزہ رہے جائے تو آدمی کو افسوس نہیں ہوتا نماز قضا ہو جائے تو اتنا افسوس نہیں ہوتا ہے شب قدر کی چھوٹی سی دعا بھی مس نہیں ہونی چاہیے تو ساری عبادتوں کا سواب زیادہ لیکن کیا وہی عبادت نہیں اگر کوئی اس رات کو عمال نہ کرے کیونکہ ایک بیمار آدمی کی تیمارداری کر رہا ہے اس کا سواب اس سے کم نہیں ہے بلکہ شاید اس سے زیادہ ہی ہو ڈیو ٹو اینی ریزن شب قدر کئی پہ کوئی ایسا ڈسپیوٹ ہو گیا فیملی میٹر کہ آج رات کو اسے تیہ کرنا ہے ورنہ کل صبح ڈیوولت ہو جائے گی آپ نے عملے قرآن چھوڑ دی آپ نے دعا افتتہ نہیں پڑی آپ نے دعا کمیل نہیں پڑی آپ نے رمضان کی چھوڑی چھوڑی دعا نہیں پڑی ساری رات بیٹھ کر شوہر اور بیمی کے اور دونوں کی فیملی کے مسئلے کو سال کر رہے ہیں اگلی صبح کو مسجد سے لوگ واپس آ رہے ہیں آپ کو ملے سب نے کہا کہ بڑے خوش اور سیٹسفائیڈ پوری رات عامال کی ہیں تم کہا تھے آپ کے دل میں افسوس ہوا کہ آرہے ایک فیملی میٹر کو تیہ کرنے میں آج کی رات میں نے مس کر دی جو سال کی سب سے اہم رات ہے خیرم من الفیشہ غلط ہے آپ کا خیال شاید آپ کا سباب ان سے زیادہ تھا بہت ہی مختصر روایت پڑھ رہا ہوں حج جو فرس ٹائم حج پر جائے اس کی بات ہو رہی آج کل تو لوگ اتنی مرتبہ حج پر جانے لگے کہ اب وہ حج کا احترام و رسپے ختم ہو گئی لیکن جو فرس ٹائم حج پر جاتا اور اسپیشالی پرانے زمانے میں جب حج کا ٹریولنگ صرف پوٹ اور گھوڑے پر ہوتا تھا اتنا ڈیفیکلٹ رمضان سے لوگ نکلتے تھے تب پہنچتے تھے حج پر چھ مہینے کے بعد گھر واپس آتے ہیں حج کمپلیٹ ہو کے حج کا گروپ مدینہ آیا امام کے کچھ شیعہ بھی اس میں جئے تھے ایک شیعہ امام کے ویزٹ کو گیا امام نے کہا تمہارا حج کیسا رہا کہا مولا میرا جو گروپ تھا وہ اچھا نہیں تھا امام نے کہا کیا کمپلین کہا مثلا جیسے ہی ہم مکہ میں انٹر ہوئے ہم بلڈنگ میں پہنچے سب نے اپنا سامان سلک پہ پھیکا اپنی ساواری وہی پہ کھڑی گئے جیسے آج کی کار آپ کہیں ایسی جگہ لوگ بھی نہ کریں کوئی چھوڑ کے چلے جائے جہاں خطرہ ہو اور سب دولت دولت خانے کعبہ چلے جائے کہ ہمیں تو تواب کرنا ہے کعبے کو دیکھ کے دعا مانگنا مولا میں نے یہ حالت دیکھی میں نے کہا یہ لوگ اس وقت بہت زیادہ ایموشنل ہیں واپس آئیں گے سامان چوری ہو چکا ہوگا کیا مکہ میں چور نہیں ہوتے بڑے ایکسپٹ قسم کے چور ہوتے کیا مکہ کے اندر گاڑیاں چوری نہیں ہوتی کام میں ان لوگوں کا سامان بچانے اور گاڑیاں بچانے کے لئے میں نہیں رہا جب یہ سب لوگ پوری رات عمل کر کے واپس آئے تب میں گئے امام نے فرمایا اتنے اچھے تو تمہارے ساتھی ملے کہ اپنا سارا سواب تمہیں دے دیا سارا سواب تو تم لے گئے اور اسے کمپلین کر رہے مولا کونسا سواب کہا یاد رکھو خانہ خدا کی زیارت سے زیادہ اس کو سواب ملے گا جو حاجیوں کی خدمت کر رہا یہی ہمارا پورت امام جن کے مسائب آپ سارا سال سنتے ہیں خانہ خدا کا تواف کر رہی کتنا مزہ آتا ہے تواف میں اور آج کی یہ مجلس میں تھوڑا سا حج کا ذکر میں جان بجھ کے اس لیے لایا کہ جو سیکوست اسلام نے بتایا آیا اب حج کی باری لیلت القدر وحج بیتکا وقتلن فی سبیلک شب قدر کے بعد جو عبادت آپ کو لینا ہے وہ حج ہے تو اب حج کی بات بھی آگئے لیکن میں ٹوپک سے نہیں ہٹا امام خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں تواف جس لائک نماز ہوتی چوتھے امام ایک مومن آیا خانہ کعبہ میں یعنی مکہ میں وہاں کے لوکل لوگ کم ہوتے ہیں وزیٹرز زیادہ ہوتے ہیں ایک آدمی آئے جو مکہ کے باہر کا ایک مومن وہا ہے چاروں طرف دیکھا جیسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہو کوئی نہیں ملا امام پہ نگاہ پڑ گئے امام تواف کر رہے ہیں تواف جس لائک جیسے امام نماز پڑ رہے ہیں قریب گئے اور کہا مولا یہاں اس مجمع میں کوئی شیعہ ہے کے نہیں کیونکہ میں تو کسی کو نہیں جانتا میں تو بھی زیٹروں امام نے کہا مولا ایک ضروری کام ہے مجھے ایک ہیلپر چاہیے امام نے اپنا تواف توڑ دیا اس کے ساتھ چلنے لگے اور کہنے لگے جب ہیلپر چاہیے تو مجھ سے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہا مولا ایک تو آپ میرے امام اور پھر آپ تواف کر رہے ہیں آپ کا تواف کیسے ڈسٹرب کرو وہی جملہ امام نے کہا جو روزے کے لئے آپ سنتے ہیں امام نے کہا اگر میں اپنا تواف کمپلیٹ کرو تو ایک تواف پر مجھے ایک کا سواف ملے گا اور اگر مومن کی مدد کے لئے میں اپنا تواف توڑ تو ہر قدم پر مجھے سیونٹی تھاؤزنس تواف کا سواف ملے گا یہ زیادہ بڑی عبادت ہے آج بھی آیت اللہ اس سیستانی سے لے کے مروم آگا ہے سب کی حج کے کتاب دیکھ لی کہا مومن کو کوئی ضرورت ہو تو سنت تواف توڑ دینے کا سواف زیادہ لیکن یہ باتیں کیا ہیں یہ باتیں یہ ہیں کہ ہم نے نیکیوں کو لیمیٹڈ کر لیا نماز نیکی ہے روزہ نیکی ہے قرآن نیکی ہے آمال نیکی ہے دعا فتہ نیکی ہے دعا سماعت نیکی ہے دعا نتبہ نیکی ہے لیکن مومن کی مدد بھی نیکی ہے لیکن دو فیملیز کے ڈسپلیوٹ کو دور کرنا بھی نہیں کی لیکن غریب کو ایک دیرام یا دس چلنگ دینا بھی نہیں کی راوی نے کہا مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ پریشان حال کو دیکھ کر مسکرادو کچھ دیر اس سے باتیں کرو اس کا دل ہلکا ہو جائیے بھی ایک نیکی مگر خاص جو حدیث مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا وہ ٹوینٹی فس رمضان کی حدیث مولا او سیکما بی تقوی اللہ و اصلاح ذات البین و ان قسمیت جدہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالی اصلاح ذات البین افضل من عبادت سنت اے حسن حسین بیٹا اے میری ساری اولاد اے میرے سارے فیملی ممبر اور اے وہ تمام انسان جہاں تک میرا یہ کلام پہنچے اللہ سے ڈرتے رہنا اور مومنوں کے درمیان جو ڈسپیوٹ اور جھگڑیں ہیں اسے دور کرانا کیونکہ فائن نقسمیت جدہ کما میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ تمہارا نانا یہ کہہ رہا تھا کوئی بیٹ میں راوی نہیں ہے مولا امام علی کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ تمہارا نانا کہہ رہا ہے دو مومنوں کے جھگڑے قدور کرنا ایک سال کی افضل ایک سال کی سنت عبادت سے زیادہ افضل جس میں سارا دن روگے رکھے گئے ہیں اور ساری رات نماز پڑھی گئی پورے سال تری ففٹی نائٹس آپ نماز پڑھ رہے ہیں نوٹ اونلی تری شب قدر پورا سال آپ روزے رکھ رہے ہیں نوٹ اونلی ٹوئنٹی نائن دیز اف رمضان اس سے زیادہ سواب ہے اگر آپ بیٹھ کر دو مومنوں کے یا دو فیملیز کے یا دو بزنس پارٹنر کے جگڑے کو تہ کرا رہے ہیں یہ بھی ایک نیکی اور بہت بڑی نیکی لیکن اس نیکی کے کانٹیکس میں ایک خاص میسج دینا اس کو اتنا جرنلائز آج نہیں کرنا اب کل جو بات ہوئی تھی بہت سی جگہوں پہ ڈیوورس خالی مس انڈیسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہاں کچھ جگہ ایسے واقعان اتنے خلط سسرال والے ہوتے ہیں اتنا خلط لائی پارٹنر ہوتا کچھ جگہ خالی مس انڈیسٹینڈنگ ہوتی ہے بیٹھ کے اگر کوئی بیچ میں آدمی سوبر قسم کا سنجیدہ پوائنس آدمی بیچ میں بیٹھ جائے لیکن وہ اس کو چھوڑی آخری بات جو میں کہہ رہا ہوں پورے اسلام کو سمجھیں دعا کمیل کے فضیلت کو بھی سمجھئے اور مومن کی مدد کی فضیلت کو بھی سمجھئے دعا افتتا کی اہمیت کو بھی سمجھئے اور دو مومنوں کا جھگڑا تہ کرنا اور ڈسپیوٹ ختم کرنا اس کو بھی سمجھے مگر ایک خاص حوالے سے یہ بات جھگڑے کبھی ختم نہیں ہو سکتے یہ والی نیکی کبھی پوری نہیں ہو سکتے جب تک کہ دونوں پارٹیز یا اٹلیس ان میں سے ایک فارگیونس کو اپنا کریکٹر نہ بناے اور یہ اسلام کا بہت اہم میسیج ہے اسپیشلی لیلت القدر کے لیے قرآن نے کیا کہا لیلت القدر کے لیے کہ سلام یہ ساری رات جو کل آپ کو ملنے والی ہے ٹومارو نائٹ is the most important night of قدر more important than 19 more important than 21 more important than 27 قرآن نے کہا کہ یہ ساری رات تمہارے لیے protection ہے کب تک یہ حتی مطلعی الفجر جب تک کہ ڈان اپیر ہو اس کے بعد کیا ہوگا پھر کیا ہوگا جب فجر ہو جائے گا پھر تمہارے problem کیا مطلب اللہ نے پوری اس رات کو آپ کے لیے book of fate تیار کیا ہے next year آپ کا کیسا گزرے گا اس میں problem بھی آ سکتی اس میں موت بھی آ سکتی موت تو خیر ہر ایک کو آئے گی لیکن بری موت بھی آ سکتی اس میں روزی کا problem بھی پیدا ہو سکتا اس میں family life بھی disturb ہو سکتی اس میں اس ملک کے political situation بھی خراب ہو سکتے جیسے میں نے دو دفعہ example دی کہ دو سال پہلے سیریا میں رہنے والے کسی آدمی سے کہیں کہ شب قدر آئے گی دو سال بعد تم آماز تک نہیں کر سکو گے یقین ہی نہیں کرتا نہ وہ نہ میں آج ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ہر جگہ دیکھا دنیا میں بڑا پیسپل علاقہ اور نائٹ چینج سب ہو سکتا اب اللہ نے book of fate میں لکھ دیا لیکن ابھی تک اللہ نے سلامتی رکھی کہ اگر رات کے وقت آج سچے دل سے اللہ سے دعا کر لے اللہ اپنے لکھے کو چینج کر دے گا اب دار السلام کے اس مجمع میں شیر کیا پڑھوں لیکن اردو کا ایک بہت مشہور شیر ہے خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا یہ کل کی رات اللہ ہمارے لئے پورے سال کی ہماری فیٹ لکھنا لیکن ہم سے پوچھ کر بتا تیری رضا کیا میں تجھے کیا چاہیے جو تجھے چاہیے کل رات کو اللہ ہم سے سوال کرے گا تمہیں کیا چاہیے جو چاہیے وہ ہی میں لکھوں گا تمہارے لئے ہمیں روزی چاہیے تو اللہ لکھ دے گا ہمیں اپنی بیٹیوں کے لئے اچھے میں چاہیے تو اللہ لکھ دے گا ہمیں اولاد چاہیے اللہ لکھ دے گا ہمیں پیس چاہیے اللہ لکھ دے گا ہمیں سے جو ہم کو چاہیے لکھ دے گا اور اگر ہمیں کچھ بھی کہا ہی ہم پڑھے سوتے رہے یا گفشم کرتے رہے یا سہری کا انتظار کرتے رہے یا دعا مانگتے رہے مگر اس طرح سے کہ دعا تو اللہ سے مانگ رہے دل میں یہ ہے کہ فلاں کو کیسے بزنس میں چیٹ کریں دعا کی بھی ایکسپٹنس کی شرائط ہیں آپ پوری رات کل نماز پڑھئیے اور وضو نہ کیجئے کیا نماز قبول ہوگی تو دعا کی بھی ایک کچھ کنڈیشن ہے ان میں سے صرف دو ابھی بتانا ہے بہت ہی شارٹ نمبر ایک جو میں نے فرسٹ اس ویچ میں کہا کل پھر ریپیٹ کروں صدقہ یاد رکھئے کہ ہر دعا بھئی آپ کسی کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹ یا لیٹر بھیجتے ہیں آپ کو اس پہ سٹیمپ لگانا اور اگر آپ کو بہت ہی فات بھیجوانا ہے تو فیڈس یا کوریر یا ڈی ایچ اے سے بھیجوائے جاتا ہے اس کا پیمنٹ کرنا ہر دعا جو ہے اس کے ساتھ آپ کو اس کے چارجز دینا ہے جس کا نام ہے صدقہ ہمارے ہیں آج کل ایک عبادت بہت فیمس ہو گئی ہے اگرچہ حدیث اس کی ویک ہے لیکن خیر کوئی حرج نہیں ویک الگ بات ہے جھوٹی اور کھوٹی الگ بات کھوٹی نہیں ہے ویک نماز بحشت لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے والے کا بھر یہی ہے کھاک نماز بحشت جو ہم ادا کریں ایکچوال حدیث کیا ایکچوال حدیث تمام مشتہدین نے یہی تو لکھی ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ صدقہ دو مرنے والے کے لئے پھر ایک غریب کھڑا ہو گئے یا رسول اللہ میں تو اتنا غریب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے بینیفیٹ پیسے والے کو ملے گی دنیا میں بھی وہ عیش کرے اور مر گیا تو اپنے مرنے والے کے نام پہ صدقہ دے ہم کہا جائیں اگر ہمارا کوئی مر جائے تو میں تو صدقہ ایک خجور نہیں دے سکتا بھائی غمبر نے کہا تو پھر تم دو رکعت نماز پڑھ لو یہ نماز بحشت مجبوری میں آئی ہے اسی لئے تمام مراجعہ نے لکھا کہ حدیث پر عمل کے لئے بیٹر یہ ہے کہ آپ دونوں کام کریں پہلے صدقہ پھر نماز بحشت کیونکہ صدقہ آدمی کو بلاؤں سے بچاتا خالی دنیا کی نہیں قبر کی بھی بلاؤں سے اور صدقہ ہے جو دعا کو قبول کراتا اللہ کے رسول جنگِ اوہز سے واپس آ رہے ہیں بہت چھوٹ چھوٹ پڑھ رہا ہوں جیسے ہی مدینہ منٹر وہ ہر گھر میں ماتم ہو رہا اور اگر کبھی آپ کسی نالج والے آدمی کے ساتھ حج یا عمرہ کریں تو وہ مسجد میں دکھائے گا کہ یہ ہے مسجدِ استرہا اوہز سے واپسی جہاں رسول رکھ کر استرہا کیا تھوڑی دیرہ آرام کیا ہر طرح ماتم ہو رہا ہے ہر گھر میں پہلے ہی گھر میں آواز آ رہی ہے مرنے والے کی ماں اور بیوہ روکے رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ مرنے والے تو کچھنا خوش قسمت کہ شہید ہوا ہے تو اس وقت جنت میں ہوگا پیغمبر نے نوک کیا دروازے پر ملدہ احمد نراقی کی میراج جو سادہ سے پڑھ رہا ہوں گھر والوں نے دروازہ کھولا گھبرا گے رسول اللہ کو دیکھ کر پیغمبر نے بیوہ اور ماں سے کہا یہ تم نے کیسے کہ دیا وہ جنت میں کہا یا رسول اللہ آپ نے بار بار کہا شہید راہِ خدا جنت میں جاتا پیغمبر نے کہا لیکن ہو سکتا وہ بخیل و کنجوس ہو راہِ خدا میں صدقہ اور خیرات نہ کرتا جو راہِ خدا میں صدقہ اور خیرات نہیں کرتا ہے وہ اپنی جان بھی اللہ کے لیے دے دے تب بھی اس کو جنت فورا نہیں ملے ایک سسٹم ہے اسلام میں پہلے وضو ہے پھر نماغ پہلے مال کی قربانی ہے پھر جان کی قربانی ہے شہادت تک کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی صدقہ دینے کا عدی تو ہر دعا لیکن یہ بات تو میں ایک کل کہہ چکا تھا ایک بات پھر رمائن کراتا تو کل رات سنسٹ ہو اور آپ صدقہ نکال کے رکھئے کہ یہ آج شب قدر کا صدقہ ہے اس کی برکت سے رات کی ساری بلائیں دوڑ ہو جائیں لیکن دوسری اور سب سے اہم بات ایک مومن میرے پاس آئے وہ بلینر ہے کراچی میں مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ مولانا یہ آدمی بہت پریشان ہے اس کے گھر میں فاقے ہیں ہو سکے تو آپ ٹین تھاؤزن شلنگ اس کو دے دیجئے میں کوئی غریب آتا اور کہتا تو سمجھ میں آتا میں نے حیران ہو کر ان کو دیکھا اور کہا آپ خود بلینر ہیں آپ کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے اور آپ خود نہیں دے رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں یہ تو کتنے نانسنس بات لگ رہی ہے کل رات بھی یہی ہوگا ہم نے اللہ سے کہا دیکھے کل رات کا اہم ترین عمل کیا ہے توبہ آئی ایم پیٹی شیئر کہ دار السلام میں ٹوئنٹی تھرڈ کو دعا توبہ اور دعا مقارب والاخلاف ضرور پڑھی جاتی ہوگی جیسے نائنٹین کو آپ نے مناجاتے امیر المومنین پڑھی وہ بھی توبہ اور آپ ٹوئنٹی فرس رمضان سے تھرٹیت تک بار بار ایک دعا پڑھتے ہیں یہ رمضان کا ٹارگٹ ہے کہ اپنے سارے گناہ ماف کرانا دعا پہبہ اپنے سارے گناہ ماف کرانا آپ نے اللہ سے کہا ہے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں میرے گناہ ماف کر دے اللہ کہے گا اور فلا مومن جس نے تمہیں نقصان پہنچایا کیا تم نے اسے ماف کیا پہلے اس کو ماف کرو پھر آ کر مجھ سے کہو کہ میں تمہیں ماف کروں تو میں ماف کروں گا جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا وہ خود بھی تو آپ دینا سیکھئے خدا تو کسی کو ماف کرنے کو تیار نہیں مولانا فلا آدمی نے کبھی مجھے اتنا نقصان پہنچایا مر جاؤں گا اسے ماف نہیں کرو کوئی زبان سے یہ نہیں کہتا دل میں اس کے یہی ہوتا ہے نفرت کینا انتقام بدلہ لینا ہے ہر آدمی گناہگار کوئی معصوم نہیں غلطی کرنی ہوگی اس نے کبھی آپ کی آپ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور کتنے آرام سے کہتے ہیں خدا بندہ سوری استغفراللہ اور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا گناہ ماف کر دی وہ بیچارہ مومن ایک غلطی کر بیٹھا کبھی تو آکھ سوری نہیں کہتا تو آپ نے آپ ماف نہیں کرتے کبھی نہیں بھی کہتا ہے سوری ایک حدیث یہ ہے کہ راوی نے پوچھا وقت ہو گیا بس میں مسائب پر آیا ہوں باقی باتیں بعد میں ہو سکتی ہے یہ شب قدر کے دو ایسے عامال جو کتاب میں نہیں لکھے ہیں سکرین پر نہیں آئیں گے تو آپ بھی نہیں کریں گے ہمارے ہاتھوں لوگوں کی حیبٹ ہو گئی جو سکرین پر آیا وہی پڑھنا یہی چیز کراچی میں آج سے تیس سال پہلے تھے پوری رات عامال کرتے تھے فجر کی نماز سے پہلے سو گئے نماز فجر نہیں پڑھتے ہم نے کہا ارے پوری رات عامال کیے فجر کی نماز کبھا کر دیں کتاب رکھ دی کہاں لکھا ہے مفاتی الجنامے کہ آج کی رات فجر کی نماز بھی پڑھنا ارے کی کوئی لکھنے کے چیزے ہی تو اندر اسٹور ہے کہا نہیں مالانا ہم تو کتاب سے پڑھتے ہیں نمبر خسل ہے نمبر دو عمل قرآن ہے نمبر تین دو رکعت نماز نمبر چار زیارت سب ہم نے کر لیا اس میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ نماز فجر کچھ چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو صدقہ اگر کسی بک میں الگ سے ہائلائٹ نہیں کیا گیا سب سے عائم چیز اور نمبر دو کل کی رات سچے دل کے ساتھ ہر اس آدمی کو معاف کریں جس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے مس انڈر اسٹیننگ نہیں حقیقت میں نقصان پہنچایا ہے حقیقت میں آپ نے ظلم کیا معلوم ہے ظلم کیا ہے کہ ماف کریں تب اللہ سے معافی مانگیں مولا قیامت کے دن اللہ ہمارے ساتھ کس طرح کا سلوک کرے گا بہت سخت ہوگا بہت نرم ہوگا کیا ہوگا اللہ کی یہ بہت ہی اہم صفت دعائے افتتا کے شروع میں اللہمہ انہی افتتہ و سنا بہمد و آئیکن تو ارہم الرائمین فی موضع الافے والرحمہ و اشد المعاقبین فی موضع نکال و النقظل نقیمہ خدا بندہ جب رحمت کا وقت ہے تو اس سے بڑا رحمت نازل کرنے والا کوئی نہیں اور جو پنشمند کا وقت ہے اشد المعاقبین تو اس سے بڑا پنش کرنے والا کوئی نہیں رحمت نہیں ہے اشد المعاقبین بھی ہے فی موضع نکال و النقیمہ قیامت کے دن کیا ہوگا پہلے زمانے میں جب کسٹم بڑے سخت ہوتے تھے یعنی پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے جب گرین چینل نہیں تھے اور وہ ایک لائن سے کسٹم آفیسرز کے کاؤنٹر بنے ہمیں بھی کسی ایک لائن میں لگنا ہے ہم پہلے دیکھتے تھے اس میں ہسٹک کون ہے آفیسر اور بہت لینین کون ہے ایک بڑا ہسٹک ہوتا لگی ہے کہ چیز سوٹ کے سے نکال کے چیک کرتا ایک بڑا لینین کھولا اس نے ایک ہاتھ ادھر مارا ایک ہاتھ ادھر مارا بند کیا ایک کراس رکھا گیا کہا لے جاؤ ہم نے کہا ہم اسی کیوں میں کھڑے ہوں گے یہ بڑا لینین نظر آ رہا ہے قیامت میں کیا ہوگا اللہ کیسا ہوگا کہا کہ اللہ قیامت میں تمہارے لیے ویسا بنے گا جیسا دنیا میں تم دوسرے مومنوں کے لیے تھے اگر تم مومنوں کی غلطیاں معاف کرتے تھے اسے بھول ہو جاتی تھی اسے نظر انداز کرتے تھے میں بات کر رہا ہوں ایکچول اس نے آپ کو نقصان پہنچایا تم نے کہا کوئی بات نہیں مومن ہے انسان ہے ہیمن نیچر ہے غلطی ہو گئی ریمائن بھی یہ کرایا اس کو قیامت کے دن جب ہم پہنچیں گے اپنا نام آیا ہمار لے گے فرشتے پوچھیں گے خدا بندہ کیسے اس کا حساب کرے کہا بس پہلا پیج دیکھو آخری پیج دیکھو اور ٹک لگا کے جنت میں بھیج دو اور اگر ہم دنیا میں ایسے تھے کہ کوئی حرام کام نہیں کرتے لیکن بورے حساب کتاب کے اس نے غلطی کیا ہے اس کو سزا ملے اس نے نقصان پہنچایا اس کو پنش کریں گے اس نے ہماری انسلٹ کیا ہے اس سے بات کوئی حرام کام خدا بندہ جیسا اس نے کیا ہے صرف ہم جواب دے رہے ہیں خدا کہے گا کوئی بات نہیں قیامت کے دن ہم آئیں گے حساب کتاب فرشتے ہمارے بک لے کے پہنچیں گے خدا بندہ کیسے دیکھیں کہ ایک ایک پیچ دیکھو ایک ایک لائن دیکھو ایک ایک عمل دیکھو کہ ظلم بھی نہ کرنا لیکن ایک ایک عمل کا حساب ضرور اس سے لینا تم یہاں لینین بنو اللہ وہاں لینین بنے تم یہاں پہ بڑے اسٹک بنو کیونکہ ہمارے کچھ لوگوں کو ایک جملہ کہیں سے ہاتھ آ گیا مولانا ہم کوئی حرام کام تو نہیں کر رہے ہر حلال کام بھی کرنا ضروری نہیں ہے مولانا اس نے نقصان پہنچ آئے ہم خانی بدلہ لے رہے ہیں تو قیامت میں اگر اللہ سے بھی یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ایک ایک عمل کا بدلہ لے تو کون ایسا چاہے گا تو کل کی رات اگر آپ چاہتے ہیں جو اللہ سے آپ توبہ کریں قبول ہو جائے چاہے وہ نماز میں استقف اللہ واتوب و علیہ ہو اور چاہے وہ دعای توبہ ہو سچے دل کے ساتھ دوسروں کو معاف کیجے بزنس پارٹنر بزنس پارٹنر کو معاف کریں رشتہ دار رشتہ دار کو معاف کریں شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی غلطیاں معاف کریں اولاد والدین کی اور والدین اولاد کی غلطیاں معاف کریں نیبر نیبر کی غلطیاں معاف کریں پھر آپ کل دعا کریں خدا خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا سلامن پھر آپ کے لیے یہ سلامتی کی رات بنیں اور اسی خطبے کا آخری جملہ خطبہ نہیں وصیت نامہ جس کے چھے جملے میں نے بتا دیئے اور آخری اے میرے خاندان والوں خبردار میرے مرنے کے بعد میرے ریوینج میں اندھی نہ ہو جانا پولڈی جو فورٹی سیوین نمبر کا لیٹر آج بھی نیجل بلگا اور ایسا نہ ہو کہ تم ایک نعرہ لگا کے گھروں سے نکل آؤ علی کے خون کا بدلہ لینا ہے خبردار علی جیسا پاکو پاکیزہ خون لیکن خبردار اس میں بھی زیادتی اور ظلم نہ ہونے پائے غلطی مضان ابن ملجن کی ہو تم اس کے پورے گھرانے کو لقصان پہنچا دو علی جیسے معصوم کا خون بہانے والا ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں اگر کسی نے ہم کو لقصان پہنچایا تو ہم نے بھی تو کسی اور کو لقصان پہنچایا ہے علی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں آخری جملہ وسیعت نامے کا بات اللہ کے خوف سے شروع کی اور اس میسج پر یہ پیغام پہنچا ہے کہ ہر جگہ اور ہر وقت بھی بدلہ نہیں لیا جاتا خاص طور پر مومن ایک دوسرے کے درمیان ہاں پھر اللہ بھی آپ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا اور مشکل کشا بھی آپ سے کہے گا کہ ہاں تم دوسروں کی مشکل دور کرتے ہو پھر مجھ سے سوال کرتے ہو سب سے پہلے میں تمہاری مدد کے لیے ہوں خود تو ہم کسی کی ہیلپ نہ کریں اتنی بھی ہیلپ نہ کریں کہ اس کے غلطی بھی معاق نہیں کر رہے اور ہر پریشانی میں علی کو بلا لے ہاں علی بارہل مشکل کشا ہے کل میں نے آدھا جملہ کہا تھا آج اسے مکمل کر دو جو باقی آدھا جملہ ہے یہی مسائب ہیں علی مشکل کشا ہے اپنی زندگی میں بھی مشکل کشا تھے اپنی زندگی سے پہلے بھی مشکل کشا تھے اور اپنے دنیا سے جانے کے بعد بھی مشکل کشا رہے چاہے مرہ ابن قیس کے دو ٹکڑے ہو چاہے سید مرتضی کے فتوے کو قبول کر کے شیخ توسی کے فتوے کو امام نے ریجٹ کیا ہو اور چاہے کربلا کی شام غریبہ ہو اکیس رمضان کا دن آیا آج کی رات پورا دن علی کی بیٹیوں نے علی کا ماتم کیا لیکن دن کو تو پھر بھی علی گھر سے باہر مسجد کوپا میں رہتے تھے رات آئی اب علی کی بیٹیاں ہر ایک کو یاد ہے نا کہ بابا عشاء کے بعد گھر آ جاتے تھے جس گھر میں میت ہو وہ گھر والے ای میرے جملے سمجھیں گے میت ہر گھر میں ہوئی ہے لیکن جہاں تازہ تازہ میت ایک بار علی کی بیٹیاں پورا گھر خالی خالی لگ رہا پورا گھر براہ وائک علی نہ رہے وہ گھر خالی لگ رہا علی کے مستر کے قریب سے گزری تو زینب کو یاد آگیا بابا یہ تو وقت آپ کے تھوڑی دیر مستر پہ آرام کا تھا علی کے مسلح کے قریب سے گزری یاد آگیا بابا اس وقت تو آپ جائے نماز بشاہ کے نماز پہ مسلح پہ آتے تھے علی کا قرآن دیکھا ایک دم یاد آگیا بابا یہی وہی تو قرآن ہے جسے کھول کے آپ تلاوت قرآن کرتے تھے گھر کا ایک ایک منظر دیکھ رہی حتہ علی کے کلوڈنگ کے لباس پہ نگاہ پڑی بابا یہ آپ کے کپڑے گریس چین کرنے کا وقت آگیا پوری رات علی کی بیٹیوں کو آج نیند نہ آئی علی کی بیٹیوں نے علی کو یاد کر کے گزارا اور ایک رات کی بات نہیں ہے اب تو زینب کو ساری زندگی بابا کو یاد کرنا ہے اب تو کلزون کو ساری زندگی بابا کو یاد کرنا ہے بار بار پکارنا ہے بابا بابا مگر یہ بتائیے کہ زندگی میں سب سے زیادہ علی کبھی یاد آتے ہیں جب کوئی مسئیبت آ جائے کربلا پہنچنے کے بعد تو زینب کو بابا اور یاد آنے لگا پانی بند ہوا زینب کو بابا یاد آیا نو محرم کو پہلا ٹھیک ہوا زینب کو بابا یاد آیا آشور کی نماز ہوئی زینب کو بابا یاد آیا اکبر کلاشہ آیا زینب کو بابا یاد آیا قاسم کے جسم کے ٹکڑے آئے زینب کو بابا یاد آیا اطباس کے بازو خلم ہوئے زینب کو بابا یاد آیا از گھر کے ننے سے گلے میں پیر لگا زینب کو بابا یاد آیا ماجائے کے گلے میں قاتل کا خنجر چلا تلہ زینبیہ سے بہن نے بھائی کی شہد دیکھیں زینب کو بابا یاد آیا خیمے جلے زینب کو بابا یاد آیا کھوڑے پڑے زینب کو بابا یاد آیا مگر ایک بار کربلا میں شاہ میں غریب آگئی اب زینب خود علی بن گئی اب زینب خود علی بن گئی دیکھا کوئی نہ رہا بی بی آپ پریشان ہیں بچے گھبڑا کے رو رہے ہیں زینب نے آواز دی بی بیوں گھبڑا ہوں نہیں اگر حسین نہ رہا اگر عباس نہ رہا اگر علی اکبر نہ رہا ابھی زینب زندہ ہے آرام کرو میں تمہارا پہرہ دوں گی بچوں پریشان نہ ہو اگر کوئی نہ رہا ابھی زینب ہے میں تمہاری حفاظت کروں گی پورے گھر کو لٹا دیا اور زینب جلے ہوئے خیمے کی لکڑی اٹھا کر اپنے لٹے ہوئے گھر کا پہرہ دے رہی اللہ اللہ پتپن برس کی بوڑھی زینب سارا دن کے مسائب تین دن کی بھوک و پیاس اور پورے قربلا کے میدان میں پہرہ دے رہی ہے میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جڑ کر ایک جملہ کہوں شہزادی آپ نے ہر بچے کو تسلی دی ہے آپ نے ہر بی بی کو دلاسہ دیا ہے ارے کوئی آپ کو بھی تسلی دینے والا ہے سب سے زیادہ داکھ تو آپ کے کلیجے پہ لگے ہیں اٹھارہ جوانہ نے بنی آشیب آپ کی آنکھوں کے سامنے لاشے کوئی آپ کو بھی تسلی دینے والا ہے نہیں نوازہ دارو کوئی زینب کو بھی تسلی دینے والا آ گیا آدھی رات کا وقت ہے بچے سو گئے ہیں بی بیاں لیٹی ہوئی ہیں ایک بار زینب نے دیکھا کوپے کے راستے سے کوئی گھوڑے سوار چہرے پہ نقاب ڈال کے آ رہا ہے علی کی بیٹی نے یہ منظر دیکھا ایک بار وہی سے آواز دی آئے آنے والے رکھ جاؤ آئے آنے والے رکھ جاؤ میں نبی کی بیٹی تس سے ایک درخواست کرتی ہوں شاید یہ تیرا راستہ ہے اپنا راستہ بدل لے تجھے تھوڑی فہمت ہوگی لیکن میرے بچے اگر جاگ گئے انہیں دوبارہ نیند نہ آئے گی آنے والے نے سنا آنے والے نے سنا وہ روکا نہیں وہ آگے بڑھا ادھر سے زینب بھی آگے بڑھ رہی زینب نے آواز دی اچھا میں سمجھی تجھے کئی سے یہ خبر مل گئی ہے یہاں سامان لوٹا جا رہا ہے میں علی کی بیٹی تس سے وعدہ کرتی ہوں دن کی روشنی میں آنا جو سامان بچا وہ نظر آگے ہیں لوٹ جانا میرے بچوں کو نخصان نہ پہنچا ایک بار آنے والے نے زینب کی فریاد سنیں پھر بھی نہ رکا اور آگے بڑھا ادھر سے زینب بھی آگے بڑھ رہی اب بالکل زینب قریب آ گئی ایک بار زینب کو جلال آ گیا آنے والے کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا اے مسافر میں نے نبی کی بیٹی بن کے درخواست کی تو نے میری درخواست نہ سنی میں نے علی کی بیٹی بن کے تس سے ایک وعدہ کیا تو نے میرے وعدے میں توجہ نہ دی شاید تو یہ سمجھ رہا میں اکیلی عورت ہوں اور بوڑی عورت ہوں اکیلی بے شک ہوں بوڑی بے شک ہوں لیکن عباس جری کی بہن ہوں عباس کی بہن تجھے آگے نہ جانے دوں گی یہ بتا تو ہے کون یہ سوال زینب نے پہلی بار کیا تو ہے کون اب جو سوال کیا آنے والے نے چہرے سے نقاب ہتائی ہائے زینب اکیس رمضان سے لے کے گیارہ مورم تک جس بابا کو یاد کرتی رہی دیکھا میری آنکھوں کے ساتھ میں میرا بابا کھڑا ہے ارے علیہ مرتضاء جو اکیس رمضان کو نجت میں مجھ سے جدا ہوا تھا زینب نے دیکھا جیسے ہی علی کو دیکھا زینب وہاں روکی نہیں گھبرا کے پیچھے ہٹی جہاں سیدانی آرام کر رہی ہے نا زینب وہاں گئی اور ایسا لگا سامان میں کچھ بھونڈے ہی ہے بی بیوں نے کہا شہزادی یہ کون آیا ہے کہا بی بیوں یہ میرا بابا حیدر کر رہا علیہ مرتضاء آیا ہے سیدانیوں نے کہا کہ شہزادی پھر آپ وہاں روکی کیوں نہیں یہاں کیوں آگئی کہا بی بیوں میں زندگی میں کبھی بابا کے سامنے کھلے سر نہیں گئی زندگی میں ننگے سر نہیں گئی ہائے بابا کے سامنے کھلے سر کیسے جاؤں دون رہی ہوں شاید کوئی چادر میں جائے ہائے میرا بابا ہائے میرا مشکل کشا علیہ مرکو خداوندہ تجھے شام غریبہ زینب کبرہ کی مدد کے لیے آنے والے سلال مشکلات علی ابن ابی طالب کا واسطہ جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں خداوندہ تجھے واسطہ علی مرتضی کا ان کی ساری مشکلات کو دور فرما اس مجمع کی ساری دعا اور حاجت قبول فرما ان کے مرہومین کی مقفلت فرما ان کے بیماروں کو شفاہ کاملہ اتا فرما ان کی روزیوں نے برکت اتا فرما ہمارے تمام دناہوں کو مات فرما دنیا بر کے صاحبہ ان کے ایمان کے حفاظت فرما ان مظالم کے انتقام کے لئے علی مرتضی کے سر پر ضربت لگانے والے سے بدلے کے لئے میدان کربلا کے لاشے اور جلے ہوئے خیموں کے انتقام کے لئے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما